ایمان کے ارکان ہیں جن کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا اور ان میں سے ہے تقدیر پر ایمان لانا اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو کائنات میں رونما ہوتے ہیں اللہ کے سابقہ علم کے تحت اور اس کی حکمت کے تحت تقدیر پر ایمان کے درجات ہیں اللہ کے علم ازلی پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے اور وہ جان گیا جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے اور جو ہوگا عمومی طور پر اور تفصیلی طور پر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اللہ کا علم تجدید کا محتاج نہیں اور نہ ہی اس کے سابقہ علم میں کوئی کمی ہے اور نہ ہی اس کے علم کو نسیان لاحق ہے علم کے بعد تقدیر پر ایمان میں سے ہے تقدیر کے لکھے جانے پر ایمان لانا نیز ہم ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ کے سابقہ علم کے تحت اللہ تعالیٰ نے لوحے محفوظ میں فیصلے لکھ دیئے ہیں مخلوقات کے مطالق پس جو واقعہ ہوا اور جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے قیامت تک اللہ کے ہاں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہم نے ہر چیز کوئی ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے اور حدیث میں ہے سب سے پہلے اللہ نے کلم کو پیدا کیا پس اسے کہا کہ لکھو پس اس نے لکھا جو ہونے والا ہے ہمیشہ کے لئے تقدیر پر ایمان میں سے ہے اللہ کے ارادے اور مشیط پر ایمان پس ہم ایمان لاتے ہیں جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مشیط سے ہو رہا ہے پس جو اللہ نے چاہا ہو گیا اور جو اس نے نہیں چاہا نہیں ہوا اس سے سوال نہیں کیا جائے گا جو وہ کرتا ہے اور اس کی کمال حکمت اور سلطنت کی وجہ سے اور ان سے پوچھا جائے گا یعنی مخلوق سے تقدیر پر ایمان میں سے ہے مخلوق اور اس کے وجود پر ایمان پس ہم ایمان لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں نہ کوئی اس کے سوا کوئی رب ہے علاوہ اس کے کہ ہر چیز مخلوق ہے اور وہ ہر عامل اور اس کے عمل کا اور حرکت اور حرکت دینے والے کا خالق ہے فرمان باری تعالیٰ ہے اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز پر نگران ہے پس جو تقدیر پر ایمان لیا اس پر توقل کیا اسی کی طرف رجوع کیا تو ساری خیر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہے اور جو ایمان لایا تقدیر پر اسباب کو اختیار کرتے ہوئے کیونکہ یہ تقدیر میں سے ہے اسباب کو اختیار نہ کرنا اکل کی کمی ہے اور اس پر بروسہ نہ کرنا توحید میں نقص ہے جو تقدیر پر ایمان لایا اس کا نفس متمائن ہو گیا اور مصیبتوں کے وقت ثابت قدم ہو گیا اس کے علم کی وجہ سے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں فرمان باری تعالی ہے کوئی مصیبت زمین پر اور خود پر نہیں پڑتی مگر بیشتر اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ کام خدا کو اللہ کو آسان ہے تاکہ جو مطلب تم سے فوت ہو گیا ہے اور اس کا غم نہ کھایا کرو اور جو تم کو اس نے دیا ہے اس پر اترایا نہ کرو اور خود اللہ تعالیٰ کسی اترانے اور شیخی بگاڑنے والے کو درست نہیں دوست نہیں رکھتا